اسلام علیکم ورحمت اللہی ببارک آتو آج ہم بات کرنے والے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے اس کے اوپر کافی غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو آج ان غلط فہمیوں کو ہم دور کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ہم روز کی دو ویڈیو ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں ساڑھے پانچ بجے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں سپورٹ کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کافی لوگ تھوڑا سا اندھیرہ ہوتے ہی خیال کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت نکل گیا اب نماز قضا ہو گئی اور بے بجا نماز چھوڑ دیتے ہیں یا قضا کی نیت کر لیتے ہیں ایسا کافی جگہ ہوتا ہے غلط فہمی دماغ میں آ جاتی کہ اب زیادہ ٹائم ہو گیا نماز چھوڑ گئی جس کی بجا سے ان کی نماز قضا ہو جاتی اور بعض لوگ اس خیال سے نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کو بتا دیں مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کے شفق تک ہے اور شفق اس سفیدی کا نام ہے جو پسچم کی طرف سرکھی ڈوبنے کے بعد اتر دکھن صبح سادق کی طرح فیلتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سورج ڈوبتے وقت پہ کچھ سفے سفے سرکھی سی ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے اور ہاں مغرب کی نماز جتنا جلدی ہو سکے پڑھنی چاہیے بنا بجے سے نماز میں دیر کرنا مکروح تحریمی اور گناہ ہے اس کی دلیل محکام شریعت صفحہ نمبر 134 یہاں سے یہ ثابت ہے مغرب کی نماز جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا تب تک پڑھ سکتے ہو اور یہ وقت سورج ڈوبنے کے بعد کم سے کم ایک گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ 35 منٹ تک ہے جو موسم کے لحاظ سے گھٹا بڑھتا رہتا ہے یعنی کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد ایک گھنٹہ 18 منٹ تک کم سے کم رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ 35 منٹ تک اس کا وقت رہتا ہے اب بات کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بارے میں عشاء کی نماز کو لے کر بھی کافی غلط فیمیاں پیدا ہوتی ہیں عشاء کے بارے میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت رات کے 12 بجے تک رہتا ہے جبکہ یہ بھی بالکل غلط ہے عشاء کی نماز کا وقت فجر صادق تلوم ہونے یعنی کہ سہری کا وقت ختم ہونے تک رہتا ہے بینہ بجے تہائی راست سے زیادہ دیر کرنا مقروح ہے تو عشاء کی نماز کا وقت سہری کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہاں تک اس کا وقت رہتا ہے تو آج آپ کی یہ دونوں غلط فہمیاں دور ہو گئیں اب آپ ایک ٹائم کی بھی نماز قضا نہ کریں جو وقت ہے بالکل وقت پہ پڑھیں زیادہ بہتر ہے کہ نماز کو جتنا جلدی ہو سکے پڑھیں تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانا آپ کا فرض ہے تاکہ کسی کی نماز قضا نہ ہو اور یہ جانکاری سب کو پتہ لگے سب وقت سے نماز پڑھ سکے جن لوگوں کے پاس فون نہیں ہے ان کو بول کے بتائیے اور جن لوگوں کے پاس فون ہے ان لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے سب آپ کے مستعق بنیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجی ہم روز کی دو ویڈیو ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں ساڑھے پانچ بجے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گدارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ